ہم اس وقت موجود ہیں ٹپا ہٹ ہسپٹل کے بالکل سامنے سر سیلانی ویل فیر ایون آپ کے نزدیک میں کہیں روڈ پیچ بھی پڑھاوا ہے کھٹا ہوا ہے تو آپ اگر ہمیں بتائیں گے تو ہم وہ بھی فلپ کر رہا ہے سر سیلانی نے اس سال آئی ٹی ریزولیشن ڈے ٹوئنٹی ات مارچ اس طرح سیلیبریٹ کیا کہ اس سیڈیم کے اندر پچیس ہزار سے زیادہ طلبہ موجود تھے اور باہر بیس ہزار سے زیادہ ویٹنگ پہ تھے جن کو موقع نہیں مل سکا تو اب آپ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ سیلانی آئی ٹی کو لے کے جوکیشن کو لے کے کتنا زیادہ کونشیس ہے اور کتنی اس پر بینت کر رہا ہے ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں عزیزہ بات ٹپا ہسپٹل کے بالکل سامنے تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ سیلانی کا بہت زبردست بوفے کا انتظام ہے سیلانی کے یہاں کے سپروائزر آمیر بھائی یہاں پہ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آمیر بھائی آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ دھومیں مچا دی ہیں جگہ جگہ یہاں بوفے سسٹم کراچی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا سیلانی نے تو ایسی دھومیں مچا دیں غریبوں کی رمضان میں عید کر دی ہے دوسر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک محنت ہماری نہیں ہے یہ ہماری پوری ٹیم کی ورک ہے ہم پوری ٹیم ہے اس ورک میں جو ہم مل کر کر رہے ہیں اس میں سب سے ہمارے انچارج ہیں عبداللہ بھائی جو زونگ کے انچارج ہیں میں تو سپروائزر ہوں لیکن میرے تحرین یہ سب جو کام ہو رہا ہے وہ سب ہم ایک ٹیم مل کر کر رہے ہیں یہ میرا یا آپ کے ایک کا کام نہیں ہے اور الحمدللہ یہاں پر سیلانی کو روزانہ بلکل پروپر نظام کے طریقے سے بٹایا جاتا ہے ان کو عزت دی جاتی ہے اور ان کو باقیدہ صرف کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور وہ لوگ یہاں پر آکے بیٹھنے ہیں جو بچارے کئی جن کا اندو نہیں ہو سکتا تو بچارے آکے منظم طریقے سے ان کو کھلایا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو ہماری پتہ ہے آپ کا عوام بلکل مہنگا ہی نے اتنا کمر و دوڑی کا ہر انسان دور کے اندر افورٹ نہیں کر سکتا ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے ہم ان کو منظم طریقے سے بٹھائیں اور الحمدللہ یہاں کافی اندظام کیا جا رہا ہے سہری بھی کی جاتی ہے افتاری بھی کروائی جاتی ہے الحمدللہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور یہ میرا اور ایک کا کام نہیں ہے یہ پوری ٹیم ہماری بلکل برک کر دی اس لئے ہم پوری ٹیم کا ہے اور زیادہ تر شکر ادار کروں گا بشیر فاروی مولانا صاحب جامر چیئرمین سیلانی ویل فیر کے کون کے مہاتے لئے سارے کام سے انجام دیے جا رہے ہیں جو بلکل منظم طریقے سے سہلی ان کو بلکل ریسپیکٹ سے بٹھائے جاتا ہے اور ایک ایک پریٹ سرف کی جاتی ہے آج کتنی بریانی کی دے گئے ہیں سر آج پانچ دیکھ بریانی کی ہیں اور ایک زردے کی ہے اور سو کلو تقریباً چکن آیا ہے عبداللہ بھائی جو برانچ کے انچارج ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم آپ بتائیں کہ سہلیانی کیا چاہتی ہے عام اور خاص عوام سے السلام علیکم حضرت علامہ مولانا بشیر فاروق صاحب کی سربراہی میں ہماری ٹیم یہاں کام کر رہی ہے یہ سہلیانی ویلفر ٹرسٹ کی علی آباد پرانچ ہے اور ہم یہاں پر مولانا بشیر فاروق صاحب کے ویجن کو لے کے آگے چل رہے ہیں ان کا ویجن ہے کہ غریب نادار افراد کی مدد اور کوئی بھوکا نہ سوئے اسی طرح ہم اس ویجن کو لے کے آگے چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو یہ بار بیکیو ڈینر ہے افتار ڈینر ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارے ہاں جو غریب اور نادار افراد ہیں وہ بھی پرتائیوش کھانا کھا سکیں اور وہ بھی دوسروں کی طرح اس رمضان کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں یہ دیکھیں آپ یہ پرتائیوش کھانا ہے اس میں تککہ بھی ہے کیلہ بھی ہے رول بھی ہے زردہ بھی ہے اسی طرح بریانی بھی ہے شربت بھی ہوگا یہاں پر تو کوئی احساس محرومی کا شکار نہ رہے غریب اور نادار طبقہ اور جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ ہماری مدد ڈونیشن کے تحت کر سکتے ہیں چاہے وہ مالی طور پہ ہو یا سامان کے طور پہ ہو یا اخلاقی طور پہ ہو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں سیلانی جو بھی کام کرتا ہے وہ ڈونیشن کے طرح کرتا ہے اور ڈونیشن کی بہت ضرورت رہتی ہے کیونکہ سیلانی کا دسترخان پورے سال چلتا ہے تین ٹائم ہم صبح کا ناشتہ بھی کرا رہے ہوتے ہیں دوپیر کا کھانا ہے رات کا کھانا ہے اور اسی طرح لیٹ نائٹ بھی جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے لوگ لے کے بھی جاتے ہیں اپنی فیملیز میں جو نہیں بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں وہ لے کے بھی جاتے ہیں یہاں سے تو سیلانی کی کوشش یہی ہے کہ جس طرح تمام لوگ رمضان کی خوشیاں اویل کر رہے ہیں اسی طرح غریب اور نادار لوگ بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے اور عزت و تقریم کے ساتھ ان تک یہ اچھا کھانا تقسیم کیا جائے ہمارا کھانا سب حضرات کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کھانا زکاة کا نہیں ہوتا اس لیے تمام لوگ ہمارے دسترخان پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ راشن کی بڑے پیمانے پر آپ لوگوں ترقیب بناتے ہیں تو راشن کا کیا پروسیس ہے کتنے ایسے بیچارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمت نہیں کر پاتے شرماتے ہیں اور اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے جائیں تو اس کا پروسیس آپ بتا دیں کہ پردے میں کس طریقے سے رہ کے اور کہاں جانا ہے اور پھر کس طریقے سے اس کا پروسیس ہے دیکھئے سیلانی کا جو راشن کا پروسیس ہے وہ پورے سال ہی چلتا ہے اور برانچس پہ جو ہے وہ صرف رمضان کے رمضان ہوتا ہے ابھی اس دفعہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سولہ شاپان سے شروع کر دیا تھا تو اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عویل کرنا چاہتا ہے ضرورت مند ہے دیکھئے سیلانی ڈونرز کے پیسوں کا امین ہے اور سیلانی پوری تحقیق کر کے پھر یہ راشن ڈسریبیوٹ کرتا ہے یہاں تحقیق یہ ہے کہ سفید پوش لوگوں کی عزت نفس مجرون نہ ہو اس انداز سے تحقیق کی جاتی ہے کہ ان کی عزت نفس مجرون نہ ہو وہ کہیں شرم سار نہ ہو اور سیلانی کا فلحال رمضان میں جو ہماری برانچ علی آباد پر یہاں پر روزانہ کا 131 راشن ہے اور الحمدللہ ہم لوگوں کو چھاؤں میں بٹھا گئے اور پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اور عزت و تقریم کے ساتھ ان کا راشن دیتے ہیں جو صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا راشن سب کے سامنے نہ دیا جائے تو ان کو الگ سے بھی دے دیتے ہیں عزت و تقریم کا پہلے خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پر وائٹ کولر تپے گی اچھا ایک چیز اور ہے ناظرین میں ان کی ہر ویڈیو میں دیکھتا آیا ہوں جو مجھے بہت پسند آیا جو آپ کو پہلی بار دکھاؤں گا بھائی تھوڑا سا ادھر آئیے گا ادھر آئیں ادھر گھومیں آپ اپنے ہاتھ دکھائیں ناظرین یہ دیکھیں انہوں نے یہ پلاسٹک کے اور انہوں نے ہی نہیں جتنے ہی آپ پہ ورکر کام کر رہے ہیں ہمارے بیک سائٹ پہ ذمہ دار کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ کڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ بھائی میں نے بھی پہنا ہوا ہے تو یہ جتنے بھی فوڈ کو ہاتھ لگائیں گے تو انہوں نے سب نے گلفز پہنے ہوئے ہیں صفائی سترائی کا سیلانی میں بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے اور عزت جو بھی بھائی نے بتائی ہمارے انچارج صاحب نے بتائی کہ عزت مجرون نہ ہو تو یہ تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ خاموشی سے لوگ آتے ہیں پردے میں آتے ہیں اور پردے میں چلے جاتے ہیں یہ سارا سسٹم سارا سیٹ اپ یہ نظر آ رہا ہے میں آپ تھوڑا سا آپ کو موگ کر کے دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حساب کتاب ہے ہر بندے کی ایک پلیٹ بنائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی بریانی کسی کو مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی کسی کو تکہ مل رہا ہے کسی کو زردہ ملا کسی کو کچھ ملا ایسا سسٹم نہیں ہے تو ہر کسی کو سب کچھ ملتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پلیٹ ہے اس میں تکہ بھی موجود ہے رول بھی موجود ہے خجور موجود ہے کیلہ موجود ہے زردہ دیکھیں زردے کی کالٹی دیکھیں یہ زردہ ہے یہ بریانی اور یہ مٹن کی بریانی ہے اور یہ زبردس طریقے سے دل کھول کے کھلا رہے ہوتے ہیں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شادی کی تقریب ہے کسی سالگیرہ کی تقریب ہے یہ دیکھیں کتنے دل سے یہ سارے لگے ہوئے ہیں یہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی کاوش ان لوگوں کی کوششیں قبول فرمائیں اور جو اس چیز میں کار خیر میں تعاون کر رہے ہیں ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ناظرین ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ایریا مینیجر زون ٹو موجود ہیں شہراز بھائی شہراز بھائی سے آئیے ان کے جذبات گوڑ کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام شہراز بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو شعبہ جات دقون میں سے ایک یعنی شعبہ مجھے نظر آیا جو فوڈ سے ریلیٹیڈ ہے اور ایک جو ہے یہ مقدس عرات کا نظر آرہا ہے تو ہمارے ویورز کو بتائیے آپ کے اور کون کون سے شعبہ جات ہیں اور آپ لوگ سیلانی والے کیا کیا کام کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ سیلانی والے کھانا تقسیم کرتے ہیں سیلانی والے کھانا کھلاتے ہیں تو ہمارے ویورز کو بتائیے کہ سیلانی اور مزید کیا کیا کام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سر سب سے پہلے تو سیلانی ویل فیر انٹرنیشنل ترسٹ الحمدللہ 63 سے زیادہ شبہ جات میں کام کر رہا ہے قیدائی سلے کے موت تک 63 شبہ جات میں سیلانی ویل فیر کام کر رہا ہے اور ایسے بھی شبہ جات ہیں جو ہم مینشن نہیں کر رہے ہوتے لیکن کہیں کسی کی مدد ہوتی ہے تو وہاں سیلانی نمبر ون پر ہوتا ہے اور ما شاء اللہ ہمارے حضرت بشیر فاروقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امت کی خدمت کے لیے جان بھی گربان ہے سر سیلانی ویل فیر ایوین آپ کے نزدیک میں کہیں روڈ پیچ بھی پڑھاوا ہے کھٹا ہوا ہے تو آپ اگر ہمیں بتائیں گے تو ہم وہ بھی فلپ کر رہے ہیں وہ بھی بھر رہے ہیں جی الحمدللہ میڈیکل کے تمام شبہ جات میں سیلانی افیلیبل ہے میڈیسن دینے سے لے کے میڈیسن دینے سے لے کے ایڈیوکیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ سر سیلانی نے اس سال آئی ٹی ریزولیشن ڈے ٹونٹی ایت مارچ اس طرح سیلیبریٹ کیا کہ سیڈیم کے اندر پچھس ہزار سے زیادہ طلبہ موجود تھے اور باہر بیس ہزار سے زیادہ ویٹنگ پہ تھے جن کو موقع نہیں مل سکا تو آپ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ سیلانی آئی ٹی کو لے کے ایڈیوکیشن کو لے کے کتنا زیادہ کونشیوس ہے اور کتنی اس پر بینت کر رہا ہے سیلانی ٹیم ایک بنا رہا ہے ایک پوری ٹیم کے طرح کام کر رہا ہے سیلانی جس پہ ایڈیوکیشن میڈیکل جس پہ بہت ساری ایسی سرویسز ہیں جو اب آپ کو آگے دیکھنے کو بلے گی یہ فیس ہے ان کی سر یہ تمام فیس سبیل اللہ ہے اور ہمارے وہ جو لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے جو ہمارے ساتھ ہی ہیں جو ساتھ دینے والے ہیں کسی بھی مد میں چاہے وہ فائننشل دیتے ہو چاہے وہ ہمارے پاس من پاور کے صورت میں موجود ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کا ساتھ اور زیادہ چاہیے ہوگا ایسا بچہ ایسا لڑکا جو ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کرے کہاں جائے کس کو اپنی اپلیکیشن دے سر وہ چاہے تو ہیڈ آفیس سلانی بہدرباد چورنگی چار منار پر اپنی اپلیکیشن سمیٹ کرا دے ادھر وائز وہ آن لائن بھی سمیٹ آن لائن بھی سمیشن دے سکتا ہے ایسا کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے بہت ایزی رسائی ممکن ہے ہماری اور اس کے سب سے زیادہ امپورٹن اور آسان طریقہ کار ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ کے دھروح اپنا لوگ ان ہو سکتا ہے سر ویب سائٹ اویلیبل ہے ہماری اور یو این نمبر بھی اویلیبل ہے ٹیپل ون سیون ٹو نائن فائف ٹو سکس کی ہمارا یو این نمبر ہے جو ٹوئنٹی فور آور سروس دے رہا ہے بہت مہربانی شکریہ انشاءاللہ سیلانی کے ساتھ لوگ جڑیں گے اور جڑتے رہیں گے اسی طریقے سے سیلانی سے لوگ امیدیں باندھے ہوئے ہیں اور امیدوں پہ سیلانی انشاءاللہ پورا بھی اتر رہا ہے اور اترتا بھی رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ